ڈوکٹر صاحب میری بیوی ہر وقت میرے سے کرہتی رہتی ہے دراز رہتی ہے کیا کرو اسان سا حل ہے پائیکن دا دجی کر لو پہلی نو دے خوش کر لو باچھو دجی بھی کر لے نا یار میرے محترم بھائیو اسان سا حل بتانے لگا ہوں اپنی بیوی کو روز توفہ دو یہ جو کہہ رہا ہے نا بھائی یہ دس روپے کی ایک پھول کی کلی آتی ہے لو ایک دن جا کے پھول دی کلی دیو تو ایک دن دس روپے دیو کوئی چیز ہی کھوا دیو بس دس روپے روز خرچ کرو اگر دس روپے خرچ کرنے کی اوقات نہیں ہے حیثیت نہیں ہے تو دو چار میٹھے بول اس کو بول دو اور اس کو کہو کہ تم اس کائنات کی میرے لیے سب سے بہترین ذات ہو تمہارا چہرہ دیکھ کے میرے دل کو فرحت ملتی ہے تمہیں دیکھ کے میری روح کو تسکین ملتی ہے تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو بہار آگئی ہے تو جدو کہو کہ تنو بے کے میں نتاب شڑ دا ہے تنو بے کے میرا بلڈ پیشر با جن دا ہے کہ آرامہ تے میں نو تے محترم بھائی ہو تو پھر انہیں بچاری نے کوئس نہیں ہے میرے محترم بھائی ہو بہترین آپ اپنی بیوی کو ملو اسے کو السلام علیکم کبھی اردو میں بھی کہہ کے دیکھو اللہ کی تم پہ سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ تمہارے روح اور بدن کی جتنی ضروریات ہیں ساری پوری کر دیں وبرکات ہو اللہ تمہیں اتنی برکت دے اتنی برکت دے اتنی برکت دے کہ تمہاری وجہ سے میری نسل آباد ہو جائے کبھی اردو میں بھی دعا دے کے دیکھو میرے محترم بھائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کو توفہ کہا کرتے تھے سلام کو اپنی بیوی کو میرے محترم بھائی ہو یہ تو سب کو توفہ دینے کا حق ہے تو بیوی تو بچاری زیادہ مستق ہے تو اس کے ساتھ میٹھے بول ایک بات یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے اپنی بیویوں سے نرمی سے پیش آؤ محبت سے پیش آؤ پیار سے پیش آؤ اکرام سے پیش آؤ عزت سے پیش آؤ تہذیب سے پیش آؤ واللہ ان کو صرف میٹھے بول چاہیے اور ان کو کچھ نہیں چاہیے